نننی کلیوں کو مسلنے والا درندہ عبرتناک انجام کے قریب زینب قتل کیس کے مجرم امران کو آج تختہ ادار پر لٹکایا جائے گا اہل خانہ سے آخری ملاقات کروا دی گئی مجرم کو کوٹ لکپت جیل میں پھانسی دی جائے گی شہباز شریف کی قومی اسمبلی کی جلاس میں شرکر نیب حکام کی شہباز شریف کو اسلام آباد لے جانے کی تیاریاں مکمل اپوزیشن لیڈر کو آج صبح نو بجے پی آئیے کی پرواز سے اسلام آباد لے جایا جائے گا نیب کی دو رکنی ٹیم بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہوگی آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف مزید چودہ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے تیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نیب ریپورٹ میں شہباز شریف پر کرپشن کا الزام پھیکا بولی میں کامیابی ہونے والی تلتیف انڈ سانس کمپنی کو دیا گیا بولی میں ناکام رہنے والی کسی کمپنی نے مقررہ وقت میں شکایت نہیں کی شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی نیب ریپورٹ میں الزامات پیراغان ہاؤزنگ سکینڈل کی تحقیقات خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق نیب میں پیش ایک گھنٹہ تک نیب دفتر میں موجود رہے نیب کی تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دے کر واپس روانہ ہوئے منشاہ بم کو آج انصداد دہشتگردی کی عدالت پیش کیا جائے گا منشاہ بم کے خلاف بیاسی مقدمات درج اب تک کارروائی کیوں نہ ہوئی پولس خود حیران ایس پی صدر معاد زفر کہتے ہیں منشاہ بم کو ہر دور میں سیاسی افراد کی پشت پناہی حاصل رہی ریکارڈ کے مطابق منشاہ بم نے ال ڈی اے کی چھے کنال ارازی پر قبضہ کیا منشاہ بم کے بیٹے وقاس عرف آسم کو بھی گرفتار کر لیا گیا پنجاب کا دو ہزار چھبیس عرب کا بجٹ پیش بجٹ اگلاس کے دوران اپوزیشن کی ہنگام آرائی بجٹ کی کوپیاں پھار دی گئیں اپوزیشن ارکان کا سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ حکومتی ارکان وزیر خزانہ کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے حکومتی اور لیگی اراکین کے مابین ہاتھا پائی اپوزیشن کا اپنی اششتوں پر کھڑے ہو کر احتجاج سیڑھیوں پر دھرنا ڈوم کی راجہ سرکار نہیں چلے گی شرم کرو شہباز شریف کو رہا کرو کے نعرے بنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکین کی ہنگام آرائی کا معاملہ چھے ارکین کو شکوز نوٹس جاری اسمبلی داخلے پر پابندی آئے نوٹس میں اشرف رسول ملک وحیر یاسین آمیر زیب النساء اور تارک مسیح گل کے نام شامل نون لیگ کا سپیکر پر جانبداری کا الزام لاحے عمل کے لیے مشاورت شروع کر دی سابق حکومت نے کرز لینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا اورنز لائن منصوبے کی لاغت بڑھ کر دو سو پچاس عرب روپے تک پہنچ گئی اورنز ٹرین منصوبہ عوام کے گلے کا کانٹا بن گیا کرز لینے کا فیصلہ انتہائی مجبوری میں کیا عوامی بہبود پر پیسے خرچ کیے جائیں گے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب ناب کے پیچھے نیازی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے خود بے نقاب ہو گئے عوام نے زمنی انتخاب میں عمران خان کے یوٹن کا حساب دیا حمزہ شہباز کے کپتان پروار بولے اعتصاب بنی گالہ سے شروع ہونا چاہیے نام نحاد جمہوری نون لیگ کا چہرہ عوام کے سامنے آ گیا اپوزیشن عراقین نے حمزہ شہباز کی قیادت میں غنڈا گردی کی حمزہ شہباز اپنا رویہ درست کرنے کی کوشش کریں سیکرٹری اسمبلی کے دفتر پر حملے کی معظمت کرتے ہیں سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کی میڈیا سے گفتگو زمنی الیکشن ایک ہلکے کا نہیں یہ ریفرینڈم تھا عوام نے جالی منڈیٹ والے حکمرانوں کو بے نقاب کر دیا شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ مل کر جمہوریت کے لیے کام کریں گے خاجہ ساد رفیق کا چنگی عمر صدو میں کارکنان سے خطاب وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اگلاس بجٹ اگلاس کی منظوری لی گئی الڈی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری شیخ محمد عمران الڈی اے کے وائس چیئرمن اور شیخ امتیاز کو وائس چیئرمن واسطہ تائیونات کرنے کی بھی منظوری وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں بجٹ سے پنجاب میں خوشحالی اور ترقی کا نیا باب کھلے گا آداد و شمار کی ہیرہ پھیری نہیں حقیقت پر مبنی بجٹ تیار کیا سبائی وزیر خزانہ کا اجلاس سے خطاب موڈل ٹاؤن کے قبرستان میں احیاتے بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کوٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سے 23 اکتوبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی آرازی پر احیاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے جیسٹرس علی اکبر قریشی قبرستان میں احیاتہ تعمیر کر کے بااثر افراد میں قبضہ کر رکھا ہے درخواست گزر بڑے شہر میں ٹرافک کے حوالے سے بڑے فیصلے موٹسائیکل پر دو سے زائد افراد کے بیٹنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ موٹسائیکل پر بیٹنے والے دونوں افراد پر ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا خاتون ہو یا مرد دونوں سواریوں کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا ڈرافک کوا نیم کی خلاف ورزی پر دھڑا دھڑ ای چالان اب تک پچھتر ہزار ای چالان جاری قومی خزانے میں ستر لاکھ روپے جمع آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کا ریکارڈ غلط نکلا باری تنخواب بے شمار مراد ڈائریکٹر جنرل لیگل افیر ریلوے طاہر پرویز ملازمت سے برطرف فوری عہدہ چھوڑنے کا حکم برطرفی کے ساتھ ایک مہا کی اڈوانس تنخواب بھی جاری کی گئی نوٹیفیکیشن جاری قائم مقام ایم ڈی پاکستان بیت المال حاشم ترین بھی تبدیل آن ابباس بپی کا بطور ایم ڈی نوٹیفیکیشن جاری سویجر لینڈ کے سفارتی وفد کا پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ کا دورہ سی ای او بورڈ سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال اور یونیک گروپ آف انسٹیوشنز میں دوسرے ایروبکس مقابلے ننمی طالبات کی صلاحیتوں نے حاضرین کے دل محلیے موسیقی